نمازکار انڈیا نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے سپر فاسٹ ہنڈرڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ میتری اترپاتی اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیف شرما شروعات کریں گے بڑی خبر سے ورڈ بینک کی طرح پر برکس بینک کا سپنا ساکار ہو گیا ہے سو اور اب ڈالر کی پونجی سے برکس وکاس بینک کی ساپنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پردانمتری موڈی کی صلاح پر بینک کا نام نیو ڈیولپمنٹ بینک کو رکھا گیا ہے بھارت کے کڑے تیوروں کے چلتے چین کو جھپنا پڑا ہے اب دان کی اس پونجی کے لیے شروعاتی انچتان میں سنستاپک صدسیوں کی برابر کی صداری ہوگی بینک کی شروعاتی انچتان پونجی پچاس ارب ڈالر کی ہوگی پہلے چین زیادہ حصہ دینے پر عڑا تھا اسے بھارت کے لیے بڑی کوٹ نیتک جیت مانا جا رہا ہے بینک کا پہلا سی او بھارتی ہوگا جس کا کاریکار چھے سال کا ہوگا آباد میں پانچ سال کا ہو جائے گا سوٹرو کے حوالے سے خبر ہے کہ نیو ڈیولپنٹ بینک کا مکھیال ہے شنگھائی میں ہوگا جبکہ موڈی نے سے نئی دلی ملانے کا بھارپور پریاس کیا تھا انٹرناشنل مونیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی طرز پر برکس دیشوں نے بھی ایک فنڈ بنانے کا فیصلہ لیا ہے ساپات کالین فنڈ کی شروعاتی پونجی سو ارب ڈالر ہوگی اور چین سب سے زیادہ 40 ارب ڈالر بھارت روس و بزیل اٹھار 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 ارب ڈالر تو دکشن افریکا پانچ ارب ڈالر کا انچنان دیں گے برکس دیشوں نے ادھار بھوت سنڈجنہ کے بکاس کے لیے سنیمتہ ادھار بھوت فنڈ کی ستھاپنا کیے سنیمتہ ادھار بھوت فنڈ کی شروعاتی پونجی 10 ارب ڈالر ہوگی جسے برکس دیشوں میں سڑک پول اور ائرپورٹ بنانے میں مدد ملے گی پردھان منتری موڈی نے کہا ہے کہ برکس دیشوں کے سماکش وکاس اور سہیوگ کی اسین سمبھالنہ ہے موجود ہیں جس کا اپیوگ صدر سے دیشوں کو کرنا چاہیے آتنکواد کو ایک بڑی سمسیہ بتاتے ہوئے موڈی نے کہا کہ اسے قیتے ویتاش نہیں کیا جائے گا پردھان منتری نے سمیلن میں کہا کہ وہاں کو حصداری بڑھانی ہوگی اور برکس ویشت دیارے کی استحاپنا کی جانی چاہیے برکس سمیلن میں پردھان منتری موڈی نے سائبر کرائم پر بھی چنتا جتائی دلی میں بی جے پی ودھائکوں کی بیٹھک ہے ایسے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بیٹھک میں دلی میں سرکار بنانے کے مدے پر چرچہ ہوگی کہ جوال کے آروپوں کا بی جے پی جواب بھی دے سکتی ہے دلی کے پور مکہ منتری اور اہم آدمی پارٹی کے نیتاروین کہ جوال نے بی جے پی پر پیسے کے لال از دے کر آپ دھائکوں کو حریدنے کا آروپ لگایا ہے کہ جوال کے مطابق کئی دھائکوں کو بیس بیس کروڑ کا آفر دیا گیا ہے دلی ویدان سبا چناو کا دیکھتے ہوئے آپ نے ایک آڈیو سندیش جاری کیا ہے جسے جلد ہی ایف ایم ریڈیو فون کالز اور سوشل نیٹ ورکن سائٹس کے مادہم سے جلتا تک پہنچایا جائے گا ڈالی سیکنڈ کے سندیش میں کہی جوال نے بی جے پی پر بھشنا چارکار اوپ لگاتے ہوئے پی ایم نارین رمودی سے اس معاملے میں صفائی مانگی ہے مرشت پترکار وید پرطاف ویدے کورا تنکی حافظ سعید کی ملاقات کی جانکاری سے بھارتے اچھائیوگ نے انکار کیا دراصل گیندرس سرکار بھارتے اچھائیوگ سے اس بارے میں جانکاری مانگ رہے تھے مہین پاکستانی پترکار افتقار شیرازی نے انڈیا نیوز سے باتشیت میں دعویٰ کیا کہ اس ملاقات کے بارے میں بھارت سرکار کو جانکاری تھی ایک شخصیت یہاں پہ آتی ہے اور وہ یہ امپریشن دیتی ہے کہ بھارت کے جنائے پرامسٹر نارین رمودی کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور وہ خود الیکشن کے دنوں میں ان کے لئے کمپین تلاتے رہے ہیں تو یہ تو ایک بار تو یہ تیہت ہے کسی بھی پترکار کا اس سے بڑا اپمان کیا ہو سکتا ہے ویدک نے کہا کہ اگر بھارتی اچھائیو کو حافظ سعید سے ہونگی ہونے والی ملاقات کے بارے میں جانکاری تھی تو اچھائیو نے اس بارے میں انہیں بتایا اگر انڈیا ہائی کمیشن کو بتا تھا تو انڈیا ہائی کمیشن مجھے تو بتاتا ہے حافظ سعید نے ہمارے ہائی کمیشنر کو فون کیا کیا کہ میں ملنے آنے والا ہوں ویدک نے بھی کہا کہ اگر پاکستانی پرتکار افتقار شیرازی کو زیادہ جانکاری ہے تو وہ بھارت سرکار اور سنسط کو جانکاری دے اگر افتقار صاحب کو یہ پتا تھا کہ حافظ سعید سے میری ملاقات کی جانکاری ہمارے ہائی کمیشن کو تھی تو وہ یہ جانکاری بھارت سرکار کو اور ہماری پارلیمنٹ کو پہنچا دے پاکستانی پرتکار شیرازی کے دعوے نے سنسط مندیہ سرکار کے بیان پر سوال اٹھا دیئے ہیں لوگ سوال میں دیش منتری سچنا سراج نے دعویٰ کیا تھا کہ ویدک کو سرکار نے دودھ بنا کر پاکستان نہیں بھیجا تھا اس طرح کے آروپ لگانا کہ وہ کسی کے دودھ بن کر گئے تھے وہ کسی کے چیلے ہیں یا بھارت سرکار نے اس بھیٹ کو نردھاریت کروایا تھا یا ان کو ملنے میں مدد کی تھی یہ پوری طرح سے اسبت اور نردھار تو ہے ہی بہت دربا کے پون بھی ہے بھارت سرکار کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ پنے دلگانا چاہتی نصر ویدیش منتری سشوہ سراج نے بلکہ ویدت منتری ایرون جیٹلی نے بھی کہا کہ ویدک حافظ کی ملاقات سے سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رات سبا میں اہمنامے کے بعد لگا تھا دوسرے دن بھی جیٹلی نے یہی بیان دیا نصر ویدیش منتری سشوہ سراج نے بلکہ ویدت منتری ایرون جیٹلی نے بھی کہا اپنے بیان کے چلتے ہوئے ویدت پتا ویدک گھرے ہوئے پاکستانی چینل ڈان کو دیا انٹرنویو میں ویدک نے یہاں تک کہا تھا کہ کشمیر کو آزاد ملک بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے حالانکہ اب پترکار وید پتا ویدک کا کہنا ہے کہ اگر میں نے کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کی بات کہی ہے تو میرے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے پترکار وید پتا ویدک کے کشمیر پر دیا بیان اور آتک کی حافظ صحیح سے ملاقات پر اونگلوار کو بھی سنسط کے دونوں صدوں میں جم کر کانگرس نیتا حولان مبی آزاد نے کہا کہ سرکار ویدک پر کاروائی کرنے سے بچ رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یاسین ملک کی حافظ صحیح سے ملا تھا تو بی جے پی نے یاسین کی گرفتاری کی مانگتی تھی لیکن ویدک کے کیس میں وہ چھپ ہیں تیر پتا ویدک کے کشمیر پر دیا بیان سے بی جے پی کے اہم سہے ہوگی شیف سینا بھی بھڑا کٹھی ہے شیف سینا کے پروکتہ سنجھتا اور راؤت نے یہاں تک کہہ دیا کی پائے جو کیس قساب اور افضل گروہ پر چلا وہی کیس ویدک پر بھی غرنا چاہیے میں نے اس کے خلاف دیش تروہ کا مقدمہ چلانے کی مانگ کی ہے جس بکار کا مقدمہ قساب اور افضل گروہ کے خلاف چلا ہے اسی بکار سے مقدمہ اس ویقتی کی خلاف چلنا چاہیے یہی دیش کی اور شیف سینا کی مانگ ہے ویجے پی بھلائی کھل کر بولنے سے بچ رہی ہو لیکن بیجے پی نیتا وینہ کٹیار نے تو ان کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کر ڈالی انہوں نے کہا کہ کشمیر کو آزاد کرنے کی بات کہنا بالکل غلط ہے ویدک حافظ ملاقات کو لے کر کانگریس سپاہ دیکش راحل گاندھی نے سنگ اور سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ ویدک رسس کے آدمی ہے ساتھی راحل گاندھی نے پوچھا کہ کیا یہ ملاقات بھارتی دوتاواز نے کروائی ہے آتنگی حافظ ہی سے ملاقات کرنے والے پتکار وید پتاب ویدک کو سنگ کا قریبی بتانے پر بی جے پی نے کانگریس پر پلک پار کیا جس صفحہ میں بی جے پی سانسان مختار عباس نکوی نے ویدک کے لکھے راحل گاندھی پر لکھے ایک لے کے ذریعے حملہ بولا ویدک کو رسس کا قریبی بتانے والے راحل گاندھی کو مختار عباس نکوی نے جواب دیا نکوی نے کہا کہ ویدک نے اپنے ایک لیک میں راحل گاندھی کی جنہی تعریف کی ہے اس سے صاف ہے کہ وہ کانگریس کے زیادہ قریب ہیں دوزار نو میں ویدک نے اپنے لیک میں راحل گاندھی کی جم کر تعریف کیتی انہوں نے لکھا تھا کہ اپنے آچرن سے راحل گاندھی گاندھی جی کے جتنے قریب بیٹھتے ہیں سوہم گاندھی جی کے پوتے پوتی بھی نہیں یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ جس جوان کو کانگریس کی دوسری پاری میں کوئی پردھان منتری یا منتری بننے سے نہیں روک سکتا تھا وہ آج سنسات سنسات کیا معمولی کارکرتہ کی طرح گاؤں گاؤں گھوم رہا ہے رسس سے حال ہی میں بی جے پی میں آئے رام مادھو نے کہا کہ ویدک رسس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں رام مادھو نے یہ بھی کہا کہ جو ویدک سلمان خرشید اور منی شمکر ایر کے ساتھ دھونتے ہوں وہ رسس کے آدمی کیسے ہو سکتے ہیں جانے پر بی جے پی بھڑک اٹھی ہے پارٹی کے ورش نیتہ پربھات جھاں نے کہا کہ راہل کے بیان کو ان کی پارٹی گمبھیرتہ سے نہیں لیتی تو پھر ہم کیوں لیں خودرستان صدی کارمنتری ونگا این آئیڈو نے بھی راہل گاندھی کی بیان پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو صبح شام رسس کی یاد آتی ہے تو اس میں ہم کیا کریں راہل گاندھی رسس کے آدمی بتا رہے ہیں لیکن بی جے پی کے وجہ نیتہ میں نے کٹیار نے کہا کہ ویدک کانگریسی ہیں اور وہ راہل گاندھی سے لے کر مرمون سنگھ تک کے ساتھ گھومتے رہے ہیں چنکارہ معاملے میں پھسے فلم آبینیتہ آمیر خان کی آچکہ پر گجرات ہائی کورٹ میں آر سنوائی ہو سکتی ہیں آمیر کے علاوہ چار ہنے لوگوں کے نے اپنے خلاف چل رہے معاملوں کو ختم کرنے کے بھی کی ہے آروپے کی فلم لگان کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے ایک چنکارہ پر فلم کا ایک سین شوٹ کیا گیا تھا لیکن اس کے لیے انمتی نہیں لی گئی تھی ونیا جیو ادھینیم کے تحت بنا انمتی کے چنکارہ کی ویاوسائک شوٹنگ عوید ہے نچلی عدالت کے زمانتی وارن جاری کرنے کے خلاف آمیر السحیت پاکی آروپیوں نے اس پر سٹے لے رکھا ہے کے اندر سرکار نے ایپی ایسی کی پریشاہ میں بیٹھنے والے ہزاروں پریشاہتیوں کو فوری راحت دی ہے پی ایم او مراج منطری جیتے نسنگ نے کہا کہ سی سیٹ کو لے کر ہو رہا ہے ورود کو دیکھتے ہوئے ہم پریشاہ ٹالنے کی سفارش کر رہے ہیں دلی میں یو پی ایسی کی تیاری کر رہے کئی پریشاہ تھی سی سیٹ کو ختم کرنے کی مانگ کو لے کر ہفتے بھر سے انشن پر جھٹے ہوئے ہیں ہندی کی اندیکھی کو لے کر ہزار اچھات سیول سرویسز اپٹیٹیو ٹیس پریشاہ کا ورود کر رہے ہیں سمندر کے فیصلے سے اب انہیں تھوڑی راحت ملی ہے ممبئی کے گورے گاؤں میں ایک شاپنگ سنٹر کی دیوار گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی وہیں اس حادثے میں آٹھ لوگ غائل ہو گئے ان میں دو کی حالت گم بھی رہے ہیں ممبئی میں ہائی ٹائٹ کا خطرہ بنا ہوا ہے موسم بیبار میں ممبئی میں اگلے آج اور کل بھی ہائی ٹائٹ آنے کی آشنگ کا جتائی ہے ہائی ٹائٹ کو دیکھتے ہوئے بی ایم سی نے پہلے سے ہی خاص بندوبست کی ہیں سمندر کے پاس جانے سے لوگوں کو منع کیا گیا ہے ممبئی میں مگلوار کو بھی ہائی ٹائٹ آیا دوپہر قریب دو بچ کر اٹھائیس منٹ پر سمندر میں ہائی ٹائٹ آنے سے قریب پانچ میٹر تک اچھ اچھی لہرے اٹھی بی ایم سی نے پہلے ہی ہائی ٹائٹ آنے کا علاقہ جاری کیا تھا ممبئی میں آج بھی زوردار بارش ہو سکتی ہے موسم ویہ گینکوں کے مطابق ممبئی میں آگلے دو دنوں میں اچھی خاصی بارش ہو سکتی ہے حالانکہ سوکے کے آٹھ سے پریشان مہاراش کے ویدرب زون میں جم کر ہوئی بارش سے لوگوں کو تھوڑی راحت ملی ہے اتراخن میں موسم ویہ گینکوں نے آج اور کل بھاری بارش کی چیتاونی جاری کیا ہے چار دھام یاترہ کے مارگوں پر ہائی الارٹ جاری کیا گیا ہے اتراخن میں گڑھوال کے اوپری حصوں میں بھاری بارش ہونے سے ایک بار پھئر چار دھام یاترہ پر خطرہ منڈ رہنے لگا ہے بارش کی وجہ سے کئی دارناتھ کے کئی راستوں میں بھاری بھوس کلن ہو رہا ہے راستے ٹوٹنے سے کئی دارناتھ یاترہ میں دیکھکتیں کھڑی ہو گئیں ردھ پریاغ میں بھسے کئی دارناتھ یاتریوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جارہا ہے اترکاشی میں بھاری بارش کے چلتے پہاڑوں سے گرے ملوے کے چلتے گنگوتری ہائیوے بھی گنگوری سے بھٹواری تک کئی جگہوں پر بند ہو گیا ہے اتر چمولی میں بھی بارش سے بدریناتھ اور ہیمکنزاہیب جانے والے راستے ٹوٹ گئے ہیں اوپری علاقوں میں بھاری بارش ہونے سے گنگا ندی کا جلستر اچانک کافی بڑھ گیا ہے شکیش سے چار دھام جانے والی سلک راستے کئی جگہ ٹوٹ گئے ہیں یوپی میں بجلی سنکٹ گہرا گیا ہے انپرہ پاور پلانٹ کی دو اور پریچھا پاور پلانٹ کی ایک یونٹ ٹھپ ہو گئی ہے پردان مانتی کے پردان سچے رپی اندمرش کی نیوکتی سے جلات رائیسن شودن بیل راج سبحہ میں بھی پاس ہو گیا سمان ناغرک سنہتہ پر پہلی بار کہ اندرس سرکار نے اپنا پکش رکھا سنسد میں خانون منطری روشنگرپل صاحب نے اس پشت کیا کہ سرکار اس سے لاغو کرنے سے پہلے سب ہی پکشوں کی رائے لے گی ری جو پی کے گوشہ پتر میں بھی سمان ناغرک سنہتہ کا ذکرہ ہے جبکہ کانگریس اس کے پکش میں نہیں ہے انڈیا کے ایک گھٹک دل شف سینہ نے سرکار کو سمان ناغرک سنہتہ پر سہیوک کا وعدہ کیا ہے شف سینہ نیتا سنجرہ اوت نے کہا کہ تورہ دیش سمان ناغرک سنہتہ چاہتا ہے سبھی پارٹی راشتر پارٹیاں چاہتی ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون لوگ آئی ایس اپسو راشوک کھیمکہ کے لیے رہت بھری خبر آئی ایس کھیمکہ جلدی کیمر میں ان کی نیوکتی کی جائی سولہ گاندھی کے دامات روپٹ وارڈا اور ڈی ایل ایف کے بیچ ہوئے سودے کو رد کرانے کے ویواد کو لے کر کھیمکہ چرچہ میں آئے تھے پیار کے پورو مکھندری نیتیش کمار نے آنے والے ویدھان سبا چنو میں آر جی ڈی اور کانگریس سے گھڑ بندن کے سنکیت دی ہے حالانکہ آر جی ڈی کے ساتھ گھڑ بندن کو لگے کر جی ڈیو میں ایک رائے نہیں ہے اور اب ہی اسے اس پر ویواد شروع ہو گیا ہے پی ایس پی نیتا اور یوپی ویدھان سماؤں میں نیتا پرتفکش نصیب الدین صدیقی مشکلوں میں گھرتے دکھ رہے ہیں لوکائی اپنے نصیب الدین صدیقی کو آئے سے اردک سمپتی کے معاملے میں دوشی پایا تھا اور ان کے خلاف اچھستاری ایجانت کی سپارش بھی کی تھی امریکہ کے پورواشفتی بیل کلنٹن آج جی پور میں ایک گیر سرکاری سنگٹھن کی اور سے چلائی جا رہی رسوئی کام معاینہ کریں گے کلنٹن کل یعنی گروہوار کو لکھنا ہو جائیں گے وہاں وہ اپنی سیوہ سنسکھا دوارہ سنچالت سکول اور سامودہ اکی اندر کا دورہ کریں گے مشور گاندیوالی اور پریانوالیت چندی پرساد بھٹ کو دوہزار تیرہ کے گاندھی شانتی پورسکار سے نوازہ گیا ہے مہاتمہ گاندری کے ایک سو پچیسویں جنتی پرے انیس سو پنچان میں یہ پورسکار شروع کیا گیا تھا انیس سو چو 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 چیس میں جنوے چندی پرساد بھٹ جب کو آندولن کے آگرنی نیتاؤں میں سے تو سپر فاس انڈنٹ میں ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ دلی میں دیور کیوں منا کاتل اب انٹرنیٹ سے ویٹنگ ٹکٹ بھی اور کیوں ویوادوں میں فسے انڈرسن شکار پیڑت مہلا کے آت پتہ کرنے کے معاملے کو لے کر جم کر بوال ہوا غصائے لوگوں نے پیڑت مہلا کا شف سڑک پر رکھ کر جام لگا دیا اندھا میں ایک خبر پا کر مکر پر پہنچی پولیس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو لوگ اور اگر ہو گئے گانڈریپ کے شکار مہلا نے سوما کو آگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی تھی جھارکن کے راچی میں بھی ایک منچلے کی جم کر پٹائی ہوئی راہ چلتی چھیڑکھانے کا شکار ہوئی پیڑت لڑکی نے ہی آروپی کی خوب پٹائی کر دی اوری دلی کے گازی پر علاقے میں تیز رفتارکار نے سکول کے بچوں کو ٹک کر مار دی بیہار کے آرہ زلے میں ایک انمانڈ ریلوے خوسنگ پر آرہ انٹر سٹی ایکسپرس نے ایک سکول بین کو ٹک کر مار دی اس حادثے میں جہاں دو بچوں کی موت ہو گئی آٹھ زفنی ہو گئے دلی کے آدھرش نگر میں ایک شخص نے معمولی کہا سنی میں اپنی ہی بھابی کی موبائل کی چارجر کھتا سے گلہ دبا کر ہتیا کر دی دلی کے ہنت اوپرہ میں ایک لڑکا ایک مہلہ کو بلیڈ مار کر فرار ہو گیا دلی کے بادلی علاقے میں سڑا کنارے جھاڑیوں میں ایک اگیا چوب کا شب ملنے سے ہر کم بچ گیا دلی کے تکلہ کباد علاقے میں ایک ستر سال کے بزرگ کی لاش ملنے سے سنسانی پھیل گئی دلی کے منڈاولی علاقے سے اپارن ہوئے بچے کو پولیس نے سرکشت برامت کر لیا ہے نویڈا کے سیکٹر چوبیس میں گھر میں گھسکا اور ایک نابالک لڑکی سے ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑک کا آروپ ہے کہ جب وہ گھر میں اکیلی تھی تب ہی آروپی نے اس سے ریپ دیا مجاب کے کپور تھلا میں ایک شکشکا کے چہرے پر بائک سوار شخص نے تیزہ پھک دیا